دوستو آج بھارت اور ویسٹ انڈیز کے بیچ ونڈے سیریز کا پہلا ونڈے کھیلا گیا اور پہلا ونڈے بے حد ہی رومانچک دیکھنے کو ملا تو ایسے میں آج ہم آپ اس ویڈیو میں بتائیں گے بھارت اور ویسٹ انڈیز کے پہلے ونڈے کا پورا رومانچک ہائلائٹ جہاں دوستو تو آپ اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی کرکیٹ کے ہر قبر سب سے پہلے جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ٹیلیگرام چینل کو جوائن ضرور کر لیجئے گا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی دوستو آپ کو بتا دیں کہ اس میچ کی شروعات بھارت نے ٹوز جیتنے کے ساتھ کی جہاں بھارت نے ٹوز جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصل لگیا جس کے بعد ویسٹ انڈیز کی ٹیم بلے بازی کرنے میدان میں اتری جہاں ویسٹ انڈیز کیلئے کنگ اور مائرز پاری کی شروعات کرنے میدان پر آئے لیکن بھارت کے گیند بازوں نے بھارت کو کافی شاندار شروعات دلائی اور ویسٹ انڈیز کے بلے بازوں کو آسانی سے رن نہیں دیا اور جس کے وجہ سے ویسٹ انڈیز دباؤں میں آگئے اور تیسرے اوور میں ہاردک پانیہ نے مائرز کو آؤٹ کر دیا جہاں آپ کو بتا دیں کہ مائرز نے ویسٹ انڈیز کے لیے دو رن بنائے وہیں اس کے بعد بلے بازی کرنے اترے ایتنیز جس کے بعد ایتنیز اور کنگ نے مل کر ویسٹ انڈیز کی پاری کو آگے بڑھایا اور ایک ساچے داری بنانا شروع کر دیا آپ کو بتا دیں کہ دونوں بلے باز اچھی لیے میں نظر آ رہے تھے خاص طور پر ایتنیز اور تیزی سے یہ دونوں بلے باز ویسٹ انڈیز کے سکور کو آگے بڑھا رہے تھے لیکن آٹھ وی اوور میں مکیش کمار نے ایتنیز کو آؤٹ کر دیا جہاں ایتنیز صرف بائیس رن بنا پائے جہاں دوستو وہیں اس کے بعد بلے بازی کرنے آئے ویسٹ انڈیز کے اور سے شے ہم جہاں آپ کو بتا دیں کہ شے ہوپ لیکن اگلے اوور میں کنگ کو تھاکوڑ نے کلین بول کر دی جہاں آپ کو بتا دیں کہ کنگ نے ویسٹ انڈیز کے لیے سترہ رن بنائے اور اس طرح ویسٹ انڈیز نے پچاس رن کے اندر ہی اپنے تین وکٹ کوا دی لیکن اس کے بعد بلے بازی کرنے اترے شم رن ہیٹمائر جس کے بعد ہٹمائر اور ہوپ نے مل کر ویسٹ انڈیز کی پاری کو آگے بڑھاتے ہوئے ویسٹ انڈیز کو پچاس رنوں کے پار پہنچایا دونوں ہی بلے باز اچھی لے میں نظر آ رہے تھے اور لگتار چوکے لگا کر ویسٹ انڈیز کی سکور کو آگے بڑھا رہے تھے لیکن دوسری اور سے بھارت کے سپینر لگتار ویسٹ انڈیز کو پریشان کر رہے تھے کیونکہ پچھ میں سپن کے لیے مدد تھی اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جڑے جہ نے ہیٹمائر کو 11 رن کے نیچے سکور پر آؤٹ کر دیا جس کے بعد بلے بازی کنڈے اترے پاویل کو بھی کچھ خاص پاویل بھی کچھ خاص نہیں کر پائے اور چار رن بنا کر جڑے جہ کا شکار بن گئے جس کے بعد ویسٹ انڈیز کی ٹیم سمل ہی نہیں پائی اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئے لیکن ضرور آپ کو بتاتے ہیں کہ ہوپ ایک اچھے جہاں ایک شور سے ٹکے رہے اور لیکن دوسری اور سے کوئی بھی بلے باز ان کا ساتھ نہیں دے رہا تھا جہاں ویسٹ انڈیز نے اکلے دس رن کے اندر ہی اپنے چار وکٹ گوا دی خاص طور پر جڑے جہاں اور کلدیپ یادب جہاں آپ کو بتا دیں کہ جڑے جہاں اور کلدیپ یادب کافی غا تک نظر آ رہے تھے وہ ویسٹ انڈیز کے لیے کافی غا تک ثابت ہو رہے تھے اور اس کے بعد ہوپ بھی ریورٹ سویپ کھیلنے کے چکر میں کلدیپ یادب کی گین پر لبی ڈبلو آؤٹ ہو گیا جہاں ہوپ نے ویسٹ انڈیز کے لیے تیرالیس رن بنائے اور اس کے بعد اسی اور میں کلدیپ یادب نے سیلز کو بھی آؤٹ کر دیا اور اس طرح ویسٹ انڈیز کی ٹیم صرف اور صرف ایک سو چودہ رن کے نیچے سکور پر آؤٹ ہو گیا آپ کو بتا دیں کہ جہاں بھارت کے لیے کلدیپ یادب نے سب سے زیادہ چار وکٹ لیے اس کے علاوہ جڑے جہا نے بھی تین وکٹ حاصل کی جس کے بعد ٹیم انڈیا بلے بازی کرنے میدان میں اتری آپ کو بتا دیں کہ انڈیا کے لیے ہشان کشن اور گل پاری کی شروعات کرنے میدان پر آئے جہاں شروع میں ان دونوں ہی بلے بازوں نے سمل کر بلے بازی کی اور دھیرے دھیرے ان دونوں نے بھارت کے سکور کو آگے بڑھا آپ کو بتا دیں کہ دونوں بلے باز اچھی لیے میں نظر آ رہے تھے اور شروع میں سنگل ڈبل سے پاری کو آگے بڑھا رہے تھے لیکن چودھے ہور کے انتیم گیند پر سیلز نے گل کو آؤٹ کر دیا جہاں آپ کو بتا دیں کہ گل نے بھارت کے لیے سات رن بنائے وہیں اس کے بعد بلے بازی کرنے اترے سوریہ کمار یادہ جس کے بعد سوریہ اور اشان کشن نے مل کر بھارت کی پاری کو آگے بڑھایا اور ایک ساجداری بنانا شروع کر دی حالکہ ضرور ویسٹن ڈیز کی گیند باز اچھی گیند بازی کر رہے تھے جس کی وجہ سے ضرور بھارت کی بلے باز اسٹرگل کر رہے تھے لیکن سوریہ اور کشن ڈٹے رہے اور دونوں نے اچھی بلے بازی کی خاص طور پر سوریہ جہاں سوریہ شروع سے ہی اٹیکنگ کرکٹ کھیل رہے تھے تو وہیں کشن بھی سوریہ کا اچھا ساتھ نبا رہے تھے جہاں ان دونوں نے دیکھتے ہی دیکھتے بھارت کو دسوے اور میں پچاس رنوں تک پہنچا دیا اور اب ان دونوں کی ساجداری بھارت کے لیے خطرناک نظر آ رہی تھی لیکن گیاروے اور میں سوریہ سوئی پھیلنے کے چکر میں ال بی ڈبلو آؤٹ ہو جہاں سوریہ کمار یادو نے بھارت کے لیے انیس رن بنائے وہیں اس کے بعد بھارت کی اور سے بلے بازی کرنے جیہاں آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے صرف انیس رن بنائے جس کے بعد بلے بازی کرنے بھارت کی اور سے ہارتک پانڈیاں اترے لیکن ہارتک پانڈیاں بھی کچھ خاص نہیں کر پائے اور رن آؤٹ ہو گئے جہاں ہارتک پانڈیاں رہے بھارت کے لیے پانچ رن بنائے وہیں اس کے بعد بھارت کی اور سے بلے بازی کرنے میتانو پیارائے رویندر جڑے جا جس کے بعد جڑے جا اور کشن نے مل کر بھارت کی پاری کو آگے بڑھایا آپ کو بتا دیں کہ سولوے اوور میں کشن نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے اپنا عرشت تک پورا کر لی لیکن ستروے اوور میں کشن بھی باون رن بنا کر آؤٹ ہو گئے لیکن اس کے بعد بھارت کے بلے بازوں نے شاندار بلے بازی کی اور بھارت کو آسانی سے اس لکشے تک پہنچا دیا اور بھارت نے ایک طرفہ انتاز میں یہ میچ جیت لیا تو دوستو آپ کے حساب سے بھارت کی جیت کا ہیرو کون رہا اپنے رائے ضرور بتائیے گا دنیواد